ایرانی تیر کے کاروبار اور سمگلنگ کے حوالے سے حساس اداروں کی تحلقہ خیز انکشافات سے بھرپور ریپورٹ وزیراعظمہ اس میں جمع کرا دی گئی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ تیل کی سمگلنگ سے ہونے والی عمدن دشتگردی میں بھی استعمال ہوتی ہے ریپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا کہ ایران سے پاکستان کو سالانہ دو ارب اکیسی کروڑ لیٹر سے زائد تیل سمگل ہوتا ہے ایرانی تیل کی سمگلنگ کے باعث پاکستان کو سالانہ ساٹھ ارب سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے اور اپنے ناظرین کو آگاہ کرتا چلیں حساس اداروں کی ریپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 995 پیٹرول پامس ایرانی تیل کی فروغ کے کاروبار میں ملوث ہیں ایرانی تیل کی سمگلنگ میں 90 سرکاری حکام بھی ملوث ہیں جبکہ 29 سیاستدان ایرانی تیل کی سمگلنگ کا کاروبار کر رہے ہیں اور اپنے ناظرین کو آگاہ کرتا چلیں ریپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل کی گاڑیاں بھی ایرانی تیل کی ٹرانسپورٹیشن میں ملوث پائی گئی ہیں ایران سے تیل ایرانی گاڑیوں میں سمگل ہو کر پاکستان آتا ہے اور اپنے ناظرین کو آگاہ کرتا چلیں حساس اتاروں کی ریپورٹ میں حوالہ ہنڈی کے حوالے سے بھی بڑے انکشافات کیے گئے ہیں پاکستان میں 722 کرنسی ڈیلر حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ 205 ڈیلر خیبر پختونخواہ میں 183 سندھ میں 176 بلوچستان میں 104 ازاد کشمیر میں 37 اور اسلام آباد میں 17 ڈیلر حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث بائے گئے ہیں بڑی خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے ایرانی تیل کے کاروبار اور سمگلنگ کے حوالے سے حساس اتاروں کی ریپورٹ وزیراعظم ہاؤس میں جمع کرا دی گئی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایرانی تیل کی سمگلنگ سے ہونے والی آمدن دیشتگردی میں بھی استعمال ہو رہی ہے ریپورٹ کے مطابق ایران سے پاکستان کو سالانہ 2 ارب 81 کروڑ لیٹر سے زائد تیل سمگل ہوتا ہے جبکہ ایرانی تیل کی سمگلنگ کے باعث پاکستان کو سالانہ 60 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے اور اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں حساس اتاروں کی ریپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 995 پیٹرول پمپس ایرانی تیل کی فروخت کے کاروبار میں ملوث پائے گئے ہیں جبکہ ایرانی تیل کی سمگلنگ میں 90 سرکاری حکام اور 29 سیاستدان بھی ملوث پائے گئے ہیں اور اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان سٹیٹ آئل کی گاڑیاں ایرانی تیل کی ٹرانسپورٹیشن میں ملوث پائے گئے ہیں ایران سے تیل ایرانی گاڑیوں میں سمگل ہو کر پاکستان آتا ہے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں حساس اتاروں کی رپورٹ میں پاکستان میں حوالہ ہنڈی کے کاروبار کے حوالے سے بھی بڑے انکشافات کیے گئے ہیں رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں سات سو بائس کرنسی ڈیلرز حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں تب سے زیادہ پنجاب میں دو سو پانس ڈیلرز خیبر پختون خام میں ایک سو تیریاسی سندھ میں ایک سو چھہتر بلوچستان میں ایک سو چار آزاد کشمیر میں سنتیز اور اسلام آباد میں سترہ ڈیلرز حوالہ ہنڈی کے کاروبار کر رہے ہیں بڑی خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے ایرانی تیل کے کاروبار کے حوالے سے اساس اداروں کی رپورٹ وزیراعظم ہاؤس میں جمع کرا دی گئی